دنیا میں ایسے کئی دھندے ہیں جس میں کافی مناپا ہے لوگ پیسوں کے لئے خطرناک کام کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں بھگوان نے کئی جانوروں کو ان کی سرکشہ کے لئے زہر دے کر بھیجا ہے ساپ، کچھ طرح کی مکڑیا، بچھو، آدھی کی باڑی میں زہر موجود ہوتا ہے اس زہر سے یہ جانور اپنے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں لیکن انسان کو اپنا فائدہ ان سے نکالنا بھی آتا ہے ساپ بچھو کے زہر سے کئی طرح کی دوائیاں بنائی جاتی ہے ایسے میں لوگ اس زہر کو بھی جم کر بیشتے ہیں ساپ اور بچھو کے زہر کو لوگ اچھی کاسی قیمت پر بیشتے ہیں مارکٹ میں اس زہر کی کافی ویلیو ہے لوگ ساپ اور بچھو کا پالن کر اس زہر کو نکال کر بیشتے ہیں اس کا بزنس کافی منافع دیتا ہے بھلے ہی یہ کام خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ رسک لے کر اس کا بزنس کرتے ہی ہیں بچھو کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن اصل میں وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں بچھو ایک بار ڈنک مار دے تو علاج نہیں ملنے پر انسان کی جان جا سکتی ہے اس کے زہر کی قیمت انتراشٹرے بازار میں کافی ادھیک ہے بچھو کے زہر سے کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو بتا دے کی انٹرنیشنل مارکٹ میں بچھو کے ایک لٹر زہر کی قیمت اسی کروڑ روپے ہے اس ویڈیو کو انتق دیکھنا اور روز نئے نئے امیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اوشہ کر دینا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا بچھو ایک خطرناک جانور ہے جنہیں عام طور پر کیٹ مانا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے واسطہوں میں کیڑے ان کے پرمک مکھیاہاروں میں سے ایک ہے وہی لاکھوں ورشوں سے پرتوی پر ہے بچھو کی لگبک سترہ سو جیویت پرجاتیا ہے اور ان میں سے کیول ایک فیصدی زہریلی ہے وہ کڑے کھا کر فوڈ چین سائیکل میں پرمک بھومی کا نبھاتے ہیں کالا بچھو یا ایشی ایون بچھو ٹراپیکل ایشی ایک شتروں کا نیوازی ہے کالے بچھو عام طور پر لکڑیوں اور انی ملبے کی نیچے رہتے ہیں کالے بچھو انی بچھو کی تلما میں بڑے ہوتے ہیں بلیک ایمپررل بچھو گنی میں پائے جانے والے ایک آفریقی پرجاتی ہے جس کے شرور کی لمبائی لگ بگ اٹھرہ سینٹی میٹر اور وزن ساٹھ گرام ہوتا ہے لیکن ان کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں کافی زیادہ ہوتی ہے بچھو اپنے زہر کا یوت شکاریوں سے بچاؤ کے لیے اور شکار کو مارنے کے لیے کرتے ہیں لیکن بچھو کی کیول پچیس پرجاتیوں میں ہی زہر ہوتا ہے جو منوشوں کے لیے گھاتک ہو سکتا ہے حالانکہ بچھو کے زہر میں پائے جانے والے پروٹین کا اوپیوگون منوشوں میں درد کے علاج کے لیے کیا جا سکتا ہے جو ملٹیپل سکیلوروسیس، سوجن آنتر روگ اور سندیشوت سے پیڈی تھے کالے بچھو کی تسکری ویبینہ پریوجینہ کے لیے کالے بچھو کی بازار میں بہت مانگ ہے اور اس کے لیے ان کی خوب تسکری کی جاتی ہے ان کی قیمت اوسطن سیکڑ ڈالر ہو سکتی ہے ویبینہ کشتروں میں ان کی کافی مانگ ہے لیکن زہر کا یوز کیا جاتا ہے اس کے زہر کا یوز کینسر روڈی دواؤں کے لیے کمپاؤنڈ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ڈیتھ سٹاکر بچھو کے زہر کی قیمت چالیس ملین ڈالر پرتی گیلن ہے جو اسے پروتھی پر سب سے مہنگا لکویڈ بناتا ہے ایک گیلن بھرنے کے لیے ایک بچھو کو دو ملین بار دودھ پلانے کی آوشکتہ ہوتی ہے پیومر کی پہچان کرنے سے لے کر ملیڈیا کے علاج تک بچھو کے زہر کا کئی طرح سے چکت سے انوپریوگ ہے حالانکہ ایک بچھو ایک بار میں دو میلی گرام زہر پیدا کرتا ہے اگر آپ ایک بچھو کا مالک بننا چاہتے ہو تو آپ کو ایک گیلن زہر پانے کے لیے انہیں دو ملین بار دودھ پلانا ہوگا ویسے تو بچھو ایک بار ڈنک مار دے تو علاج نہیں ملنے پر انسان کی جان جا سکتی ہے وہی اس کے زہر کی قیمت انتراشتری بازار میں کافی ادھیک ہے بچھو کے زہر سے کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بچھو کے ایک لٹر زہر کی قیمت اسی کروڑ روپے ہے اس کا زہر کینسر جیسی کئی جان لے وابیماریوں میں یوز ہوتا ہے وہی آپ کو بتا دے کیچین جیسے کچھ دیشوں میں وہ لوگ پریہ شٹریٹ فوڈ سناکس ہے کیونکہ یہ ایشیا ایک شطر میں پائے جاتے ہیں اسی لیے افغانستان پاکستان آدھی دیشوں میں ان کی اتھیدک تسکری کی جاتی ہے اس کے کارن کئی پرجتیاں ویلپت ہو گئی ہے اور کچھ ویلپت ہونے کے کگار پر ہے ان کے زہر کی امریکہ اور یورپ میں بھی کافی مانگ ہے اپنی جھٹیل سہورچنا اور سمبھاویت میڈیگول ریسرچ کے کارن مہنگا ہوتا ہے آپ کو بتا دے کی بچھو کے زہر میں پروٹین اور پیپٹائیڈز کا مشرن ہوتا ہے جس نے چکیت سے انوزندان میں ویشے شروع سے کینسر اور آٹو ایمین بیماریوں جسی ستیتیوں کے لیے نئی دواو کے وکاس میں مدد کرتا ہے بچھو کے زہر کو نکالنے اور پیوریفائی کرنے کی پرکریہ بھی چنو دھی پرنا ہوتی ہے جس کے لیے ویشے شکرن اور ویشے شدنہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کے اترکت کچھ بچھو پرجتیوں کی سیمی تپلپ دتا ان کے زہر کے اچھے لاغت میں یوگدان کرتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اسی طرح کے امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چننل کو سبسکرائب اور شکر کر دینا ساتھی اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور پریورالے کے ساتھ شیئر اور شکر کرنا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا موسیقی